السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اور میرے جن ملی بھائیوں بہنوں عشرِ دلہجہ کا معنی کیا ہے اس کے علاوہ عشرِ دلہجہ کی فضیلت کی وجوہات کیا کیا ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں بات آ چکی ہے آج کے اس درس میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا عشرِ دلہجہ کے اعمال جہاد سے افضل ہیں یا نہیں سسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ایسی بخاری میں عشرِ دلہجہ کی فضیلت والی حدیث میں جو یہ مذکور ہیں کہ صحبہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا جہاد بھی ان دس دلوں کے اعمال سے افضل نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولن جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے یعنی ان دس دلوں کے اندر جو اعمال کیا جائیں وہ نیک اعمال جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہیں یعنی جہاد فی سبیل اللہ ان دس دلوں کے نیک اعمال کے مقابل میں افضل نہیں ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے تو آئیے ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اس حدیث کا مفہوم کیا ہے بعض لوگوں نے اس سے یہ مفہوم لیا ہے کہ ان دس دنوں میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل دوسرے دنوں کے جہاد سے افضل ہے مثلا ان دنوں کے نوافل ذکر و انکار یا صدقہ و خیرات وغیرہ دوسرے دنوں کے جہاد و قتال سے افضل ہے اس لئے انہی دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ سر انجام دے کر جہاد سے بھی زیادہ فضلت حاصل کی جا سکتی ہے حالانکہ اس حدیث کا مفہوم یوں نہیں بلکہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر عمل کا اسی عمل کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا نہ کہ کسی بھی عمل کا کسی دوسرے عمل کے ساتھ یعنی ان دنوں کے جہاد کا دوسرے دنوں کے جہاد سے ہی مقابلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان دنوں کا جہاد دوسرے دنوں کے جہاد سے افضل ہے اسی طرح ان دنوں کے اذکار دوسرے دنوں کے اذکار سے افضل ہیں وغیرہ وغیرہ ان سے اس حدیث سے اس درس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عشر دلجہ میں کیا گیا کوئی بھی صالح عمل دوسرے دنوں کے جہاد سے افضل نہیں ہے سوائے شہادت کی موت کے بلکہ ان دس دنوں کا جہاد ہی دوسرے دنوں کے جہاد سے افضل ہو سکتا ہے یعنی بزاتے خود جہاد سے یہ دن افضل نہیں ہے بلکہ یہ ان دنوں میں اگر جہاد کیا جائے تو دوسرے دنوں کے جہاد کرنے سے یہ دن افضل ہے واللہ عالم بسواب